نحمدہو و نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاول پٹو صاحب آج کل سیاست میں ہیں اور خوب سیاست کر رہے ہیں اور تقریباً جتنے سیاستدان ہیں ان کے والدِ گرامی سمیت سب کو خوب مرچیں بھی لگا رہے ہیں انہوں نے تقریر کی اور تقریر میں کہا کہ جو بزرگ ہیں ان کو اب گھر بیٹھنا چاہیے چلہ کشی کرنا چاہیے دعا مانگنی چاہیے تو چلے سے لوگ ناراض ہو گئے دعا سے کیونکہ وہ شیخ رشید صاحب کا چلہ آج کل مشہور ہو رہا ہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب میاں صاحب رانا سناللہ صاحب خود آصف زرداری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی بڑے اس بات پہ ناراض ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد سے تواتر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا جو ہے وہ اب معاملہ خراب ہو گیا ہے اور وہ ناراض ہیں ان کو رازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو بہت سارے لوگ اس پر تفسرہ کر رہے ہیں ہر اینگل سے ہر جہت سے لیکن زرداری صاحب بہت بڑے کھلاڑی ہیں سیاست میں آج کل کھلاڑی وہی مانا جاتا ہے اور سیاست کا بادشاہ بھی وہی مانا جاتا ہے جس کو ہیرہ پھیری زیادہ آتی ہو جیسے میاں صاحب کو اب مطلب ہیرو بنا کے پیس کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے جو کرپشن کے بادشاہ ہیں وہ کھلاڑی بھی بہت بڑے ہیں اور ان کو سیاست کا ہیرو بھی اسی لئے کہا جاتا ہے بھی انہوں نے قوم کا بہت سارا پیسہ لوٹ کے تو بار کے ملکوں میں منتقل کیا اور عجیب ڈراما یہ بھی چلتا ہے قوم ہماری پتہ نہیں کب جاگے گی ہے جو میڈیا چینلز پہ لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں وہ کیوں نہیں ان باتوں کا ایکشن لیتے یا ان سے سوال کیوں نہیں کرتے اب جب نون لیگ والوں سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے میاں صاحب نے جاتی ہیں امرہ میں محل بنایا تو پیپل پالٹی کا جواب دیتے ہیں نون لیگ والے جواب دیتے ہیں کہ بیراول پٹو کا بھی تو محل ہے زرداری کا بھی تو بیری اٹھون میں اس پہ تو آپ بات نہیں کرتے بات ختم ہو گئے اچھا پیپل پارٹی والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ تین سو کنال کا جو محل بن ہے بیری اٹھون میں وہ کہتے ہیں جاتی ہیں امرہ میں بھی تو بن ہے بھئی یہ کوئی جواب ہے کہ اس نے پیسے لوٹے تو ہم بھی لوٹ لیں گے فلانے لوٹے تو ہم بھی لوٹ لیں گے یہ کوئی ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے تو ہماری دانست میں ہماری رائے میں یہ ہے کہ یہ سب نورہ کشتی ہے چونکہ میاں صاحب کا بیانیاں بھی پٹ گیا کبوتر اڑانے سے لے کے امن اور مفامت کے بیانیاں تک وہ سب کچھ جو ہے وہ پٹ گیا قوم نے اس کو نہیں مانا زرداری صاحب جو ہے سندھ میں وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور سندھ میں جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا بیانیاں بھی پٹ رہا ہے ہاں وہ جس طرح پہلے کرتے ہیں پورا نظام بنا کے اور سائنس کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں الیکشن جیتا ہوں تو وہ سائنس اگر آ گئی تو ٹھیک ہے سائنس نہ آئی تو پھر اس دفعہ الیکشن جیتنا جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے تو ظاہر ہے اب پیپلز پارٹی کو کچھ نہ کچھ اب تو کرنا ہے خبروں میں تو لانا ہے پیپلز پارٹی تو اب خبروں میں بھی نہیں آ رہی تھی تو یہ خبر بنا کے پیس کی جا رہی ہے وگرنا زرداری صاحب مہاکاری گار آدمی ہے اور علماء بھی ہمارے اوپر تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں کچھ چھوٹی موٹی مطلب اونچ نیچ بھی ہو جائے تو بڑے بڑے ما شاء اللہ نیک اور سال متقی مفتی جو ہیں وہ ہمارے خلاف تاریخ لبے کے خلاف جمعیت علماء پاکستان کے خلاف میدان عمل میں آ جاتے ہیں تو زرداری صاحب نے تو پوری ٹھٹائی کے ساتھ جب بے نظیر پوٹو فوت ہوئیں تو انہوں نے بلاول کا نصب چینج کر کے کہا یہ بلاول زرداری نہیں ہے بلاول پوٹو ہے تو علماء خاموشی رہے کوئی بات نہیں کی حالانکہ نصب تبدیل کرنے پر بڑی سخت وعیدیں ہیں تو یہ سب کچھ قوم کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ہم خبروں میں آئے لوگ ہماری جانب متوجہ ہوں کیونکہ لوگ اب اس وقت اتنے باشعور ہو چکے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو پچھلے کئی سالوں سے لوگ ہم پر مسلط کیے گئے اور جب وہ خود چلنے پھرنے سے معذور ہوئے پلیٹ لیٹس چھڑی ہاتھ میں ویلچیر یہ ساری باتیں پچھلے چار پانچ سال سے قوم دیکھ رہی تھی تو قوم کا پتہ تو ہے کہ وہ پلیٹ لیٹس بھی یک دم ٹھیک ہو گئے وہ ویلچیر اور چھڑے بھی ختم ہو گئی اسحان کا سارا ختم ہو گیا یہ بلکل سارے تندرست اور جوان ہو گئے تو بلاول پھٹو نے تھوڑا بوت اسی طرف شاید اشارہ کرتے ہو کہا کہ بھئی آپ ویلچیر پر ہی رہے آپ پلیٹ لیٹس جو آپ کے کمزور ہے وہی وہ بار بار منتیں کر رہے تھے کہ مجھے ایک موقع اور دو ایک موقع مجھے دے دو ایک موقع بس ایک موقع دے دو میاں صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک موقع اور دے دو اگر اس مار نواز شریف صاحب وزیراعظم بن گئے تو ہم دودھ اور شاید کی نہریں بہا دیں گے تو بلاول صاحب کے نانا جان بھی وزیراعظم رہے والدہ محترمہ بھی دو مرتبہ وزیراعظم رہی اب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں مجھے موقع دو دیکھنا میں کیا کروں گا تو بھائی آپ کو چار چار پانچ پانچ موقع تو مل چکے ہیں پچھلے کئی کئی سالوں سے آپ اقتدار میں ہیں اب یہ عجیب طرفہ تماشہ ہے سولہ مہینے وہ اکٹھے تھے یعنی پی ڈی ایم حکومت میں شباز شریف صاحب وزیراعظم تھے بلاول پٹو صاحب جو ہیں وہ وزیر خارجہ تھے یعنی اس وقت وہ اکٹھے تھے حکومت ایک تھی اب نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم بلاول کو جواب نہیں دینا چاہتے اس کی زبان میں اچھا پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نون لیگ مجھے میں سولہ ماہ کی او بھائی حکومت میں اکٹھے تھے اب جب حکومت ختم ہوئی تو آپ یک دم جو ہے وہ جدہ جدہ ہو گئے یعنی اس سے بھی بڑی کوئی قوم کو بے وقوف بنانے کی حرکت ہوگی کہ سولہ مہینے اکتدار میں اکٹھے رہے تنخواہیں اکٹھی لیتے رہے سارے مفادات اکٹھے لیتے رہے کیابنٹ میٹنگز اکٹھی کرتے رہے اور جو ہی اکتدار ختم ہوا پیپلز پارٹی کے لگ ہے نون لیگ کے لگ ہے اور یہی بات عمران خان نے کی یہی بات ہم حضرت قائدہ سنت کرتے رہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں حضرت مجاہد ملت نے ساری زندگی یہی بات کی حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کسی کاس پر رہے قوم کو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے قوم یہ لالی پاپ نہیں لینا چاہتی قوم کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ سٹل اپنی جگہ پہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے بھی عمران خان کے ساتھ جو مرضی کرو اختر مہنگل صاحب نے پرسوں بھی میں نے عرض کیا انہوں نے پروگرام میں کام نے بہت کوشش کی لیکن اس کے باوجود ہم عمران کے بیانیے کو فلاپ کرنے میں ناکام رہے تحریک لبیک کا جادو بھی سار چڑھ کر بول رہا ہے حضرت امیر المجاہدین کا عرص سعاد رزوی صاحب کے جلسے اور وہ طوفان الکسہ ملین مارچ وہ سارے جو ہے اس میں جو لوگوں کا جوش و خروش اور لوگوں کا زاؤگ تھا تو اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت پریشان ہے اور اگر الیکشن وقت پر ہوتے ہیں اور ہر بندے کو الیکشن کا جو گراؤنڈ ہے وہ یکسا مجسر آتا ہے لبیک کو اور باقی جماعتوں کو بھی مطلب پوری مطلب ہمارے ساتھ تو یہ ظلم ہوتا ہے کہ لبیک کو مانا بھی جاتا ہے کہ لبیک پاکستان کی چوتھی بڑی پارٹی ہے سیاسی طور پر میں میڈیا کی زبان میں بات کر رہا ہوں خود میڈیا والے مانتے ہیں لیکن ان کے جلسے کا ٹکر چلانا بھی ایک مطلب ان کا ٹکر چلانا بھی میڈیا پہ یہ جرم سمجھا جاتا ہے یعنی اس سے بڑی بھی کچھ جاتی ہوگی اب الیکشن ہوگا تمام امید بار اپنا منشور پی ٹی آئی اور جناب مطلب نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کی ایم اے این پی سارے ٹی وی پہ بیٹھ کہ اپنے منشور کا اعلان کریں گے ان کو چھینک بھی آئے گی تو میڈیا چلائے گا ان کی جوتیوں کے کلر بھی بتائیں گے کہ مریم نواز نے فلان جلسے میں اس کلر کی جوتی پہنی ہوئی تھی بلاول پھٹو نے فلان کلر کی واسکٹ پہنی ہوئی تھی لیکن لب بیک کے مذہبی جماعتوں کے جمعیت علماء پاکستان کے ہزاروں کی جلسے جو ہیں ہزاروں افراد وہ بھی دکھائے نہیں جائیں گے ایک ٹکر بھی نہیں چلائے جائے گا اور پھر کہا جائے گا لوگوں نے دیکھو جی مذہبی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیا اس سارے ظلم کے باوجود بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت بہت مشکلات کا شکار ہیں کہ جماعتیں جو نئی آ رہی ہیں جو نیا بلڈ ہے نیا خون ہے وہ اس وقت باشعور ہے اس کو پتہ ہے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور یہی وہ پیپلز پارٹی کی نون لیگ کی پرانی جماعتوں سیاسی جماعتوں کی یہی پریشانی ہے اور اسی پریشانی میں وہ نئے ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کو کاؤنٹر کر کے ہم جو ہے وہ اپنی جگہ بنا سکیں